موسیقی کاروباری برادری کے انتخابی دنگل کا دوسرا روز گنتی کے عمل پر تنازے بزنس مین فرنڈ کے اعتراض پر بیس منٹ تک گنتی کا عمل رکا رہا تحفظات دور کرنے کے بعد دوبارہ سے ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی ٹیفٹا کفال بنا کر ہنرمند افرادی قوت کو بڑھائے جائے گا انڈسٹری کو اس قابل بنائیں گے کہ برامدات میں اضافہ ہو وزیر سنت و تجارت نیاسلم اقبال کی سنتکاروں کے وقت سے ملقات میں گفتگو نواز شریف کی محبت کو عوام کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا دس دن تک گھر گھر جا کر ووٹ مانگیں گے اور انتخاب جیتیں گے عام انتخابات میں جو کچھ ہوا کابینہ میں بیٹھے سب لوگ جانتے ہیں پاک فارڈ سے محبت کرتا ہوں ہمارا خاندان فوج میں ملازمت کرتا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کی الیکشن مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو حکومت صرف گوونر ہاؤس اور وزیراعظم ہاؤس میں لگی ہوئی ہے حکومت نے ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کیا کمیٹیاں بن رہی ہیں اصل مسائل کے حوالے سے حکومت کی کوئی کارکردگی سامنے نہیں آئی چیمن قومی وطن پارٹی کی جاتی عمرہ کے باہر میڈیا سے گفتگو آفتاب شیرپاؤں کی رچ کے باعث نواز شریف سے ملاقات نہ ہو سکی ہم نے کھربوں کے بجلی کے پروجیکٹس لگا کر اندھیروں کو ختم کیا عمران خان لینڈ مافیا کے خلاف ایکشن اپنی کابینہ سے شروع کریں ہم کسی کو آئین اور قانون کے خلاف نہیں جانے دیں گے سابق صبائی وزیر رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ بنانے والوں کی شامت آگئی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی کرول گھاٹی اور شادی پرامکہ روائی غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ تیار کرنے والی تین فیکٹریز سیل کر دیں صبائی وزیر عمجہ چیمہ کا محکمہ سوشل ویلفیر کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ عمجہ چیمہ کی معذور یتیم اور دار علمان کی بچوں سے ملاقات ڈریکٹس سوشل ویلفیر نعیم وڑائج کی صبائی وزیر کو بریفنگ ای سی سی ٹی صفدر ور کا دریائے راوی میں پانی کے بہاو کا جائزہ ایکسین اور ایس ڈیو لاہور ڈرینج بھی ای سی سی ٹی کے ہمراہ افتران کا کشتی میں ویڈ کر دریائے راوی کے اردگرد کی آبادیوں کا جائزہ میک میک سائز نے فرید کوٹ ہاؤس ہال نمبر ایک کو موٹر وحیکل مالکان کے لیے مختص کر دیا ہال میں صرف گاڑیوں اور مورٹن سائیکلز مالکان کو آنے کی جازت ہوگی سہولت کے لیے دس کاؤنٹرز خائن سینئر پولیس آفیسر ویسال فخر سلطان کی خدمات وفاق سے پنجاب کے سپورٹ میکمہ سرویسز کو خدمات تبدیلی کے حکمات موصول پنجاب پولیس میں اہم عوضے پر مقرر کیے جانے کا امکان ایجیا کپ سے پہلے پاکستان کی پرفومنس بہت اچھی تھی ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے یہی کھلاڑی دوہزار انیس کے ورل کپ میں شریک ہوں گے سابق کپتان کومک رکٹ شاہدہ فریدی کی لہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گفت گئی اور لہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیئے دبائی میں پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں چار بہنوں کی شاندار کامیابی چار بہنوں نے دو سونے چار چاندی اور دو تامے کے میڈلز اپنے نام کیے وطنگ واپچی پر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا